ہم بات کرنے والے ہیں انپوٹ ڈیوائس کے بارے میں ویسے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انپوٹ ڈیوائس کیا ہوتے ہیں اور یہ کتنے طرح کی ہوتی ہے کیونکہ آج کل ہر کوئی لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر یوج کرتے ہیں یا پھر اسے چلاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ میں بہت سے ایسے انپوٹ ڈیوائس کا یوج کیا جاتا ہے تو جس کی ہیلپ سے کمپیوٹر کو وہاں پر چلا سکتے ہیں اسے کنٹرول کر سکتے ہیں یا پھر کہے کہ آپ اسے اپریٹ کر سکتے ہیں تو جس میں سے ایک انپوٹ ڈیوائس بھی ہوتی ہے جس کی ہیلپ سے ہم کمپیوٹر کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو اسی کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی جانے گے کہ انپوٹ ڈیوائس کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں یا کس طرح سے کام کرتا ہے اور ٹائپس آف انپوٹ ڈیوائس کون کون سے ہوتے ہیں اور سب سے امپورٹن بات یہ جاننے والی ہے کہ انپوٹ ڈیوائس بہت سارے ایسے ہوتے ہیں تو انپوٹ ڈیوائس ایسے کون کون سے ہوتے ہیں کیا نیم ہے ان کے ایک جامپلس آف انپوٹ ڈیوائس کیا کیا ہوتے ہیں اور ان کے کیا کام ہوتے ہیں ہر انپوٹ ڈیوائس کے اپنا ایک فنکشنز ہوتا ہے تو اس سارے چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انپوٹ ڈیوائس کیا ہے انپوٹ ڈیوائس ایک ایسی الیکٹرونک ڈیوائس ہوتی ہے جس کے تھوہ ہم کمپیوٹر یا لائپ ٹوپ میں ڈیٹا یا انفارمیشن کو انٹر کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ انپوٹ ڈیوائس جو ہے ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہوتی ہے اور ان الیکٹرونک ڈیوائس کی تھوہ ہم چاہے آپ کا کمپیوٹر ہو یا پھر آپ کا لیپٹوپ کو اس میں جو ہے آپ data information کو انٹر کرتے ہیں انٹر کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے کیبورڈ ہے کیبورڈ سے آپ کیا کام کرتے ہیں کیبورڈ سے آپ کچھ بھی ٹائپ کرتے ہیں ٹائپ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی کیبورڈ کے تھو انپوٹ دیتے ہیں اپنے کمپیوٹر یا لیپٹوپ کو تو اسے ہی ہم انپوٹ کہتے ہیں تو چاہے انپوٹ ڈیوائس جو ہے جیسے کہ آپ کا ماؤس ہو گیا ماؤس کے تھو آپ کیا کام کرتے ہیں ماؤس سے چاہے آپ کو کوئی select کرنا ہو کوئی icon پر کلک کرنا ہو کوئی software open کرنا ہو کوئی box open کرنا ہو تو اسے جو ہے یہ سارے کام آپ ماؤس کے تھو کرتے ہیں انپوٹ ڈیوائس کے تھو کرتے ہیں تو جیسے مان لے جے کہ آپ کو کسی person سے کچھ کام کروانا ہو تو آپ اس person کو کیا کہیں گے سب سے پہلے تو آپ اسے بولیں گے یا پھر آپ اسے لکھ کر سمجھائیں گے یا پھر اسے کوئی indicate دیں گے تب ہی وہ جو ہے آپ کی باتوں کو سمجھ سکے گا کہ اسے کیا کام کرنا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے جو ہے انپوٹ ڈیوائس سے جو ہے کمپیوٹر کو ایک آدھیس دیتی ہے کہ اسے کچھ بول کر یا پھر کچھ اسے لکھ کر یا کسی طرح کا کوئی indicate دیتی ہے تاکہ کمپیوٹر سمجھ سکے کہ اسے کیا کام کرنا ہے جیسے آپ کو بول کر کمپیوٹر کو سمجھانا ہے تو وہ کام انپوٹ ڈیوائس کے تھروں ہو سکتا ہے وہ آپ مائکرو فون کی تھروں کر سکتے ہیں اور پھر لکھنے کے لئے آپ کی بورڈ کے تھروں لکھ کر کمپیوٹر کو سمجھا سکتے ہیں indicate دینا ہوں تو ماؤس کا ایج کر سکتے ہیں یا پھر touch screen جیسے ایکوپمنٹ کا آپ ایج کرتے ہیں تو یہ جو ہے انپوٹ ڈیوائس جو ہے بہت ہی ایج فل ہوتی ہے کسی بھی طرح کے اپنے کمپیوٹر کو یہ بتانے کے لئے اسے instruction دینے کے لئے کہ اسے کیا کام کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر جو ہے وہ خود کام نہیں کر سکتا ہے تو اس لئے انپوٹ ڈیوائس کے تھروں کمپیوٹر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسے کیا کام کرنا ہے اس لئے انپوٹ ڈیوائس کو جو ہے بہت ہی important ڈیوائس مانا جاتا ہے اور انپوٹ ڈیوائس ہو گئے جیسے کہ یہاں پر ہو گئے کیبورڈ ہو گئے ماؤس ہو گئے لائٹ پین ہو گئے مائکرو فون ہو گئے سکینر ہو گئے ایسے بہت سارے انپوٹ ڈیوائسز ہیں جن کا اپنا ایک functions ہوتا ہے اپنا ایک کام ہوتا ہے یہ تو ہو گئے کہ انپوٹ ڈیوائس کیا ہے چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ انپوٹ ڈیوائس کے functions کیا ہوتا ہے یا کس طرح سے اپنا کام کرتا ہے انپوٹ ڈیوائس کا main کام جو ہے کمپیوٹر کو انپوٹ دینا ہوتا ہے اور دیا گیا انپوٹ جو ہے سب سے پہلے کمپیوٹر میموری میں جاتی ہے اور اس کے بعد central processing unit یعنی کی CPU کے تھو جو ہے اس انپوٹ کا پروسس کیا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے کچھ بھی ہم نے جیسے کیبورٹ سے انپوٹ کیا ہے وہ انپوٹ جو ہے انٹری کی ہے ہم نے کیبورٹ سے تو وہ جو ہے کچھ بھی ڈیٹا کو انٹر کرنے کے بعد وہ ڈیٹا جو ہے سب سے پہلے کمپیوٹر میموری میں جاتی ہے اس کے بعد CPU کے پاس جاتی ہے اور وہاں پہ اس انپوٹ کا اس ڈیٹا کا پروسس ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی ہمیں آرٹپوٹ پروبائیڈ ہوتا ہے ہمیں ریجلٹ ملتا ہے جیسے کی آپ یہاں ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ انپوٹ ڈیوائس انپوٹ ڈیوائس ہے تو انپوٹ ڈیوائس میں ہم نے کچھ بھی ڈیٹا کو انٹر کیا جیسے کی میں نے کیبورٹ سے کچھ بھی ڈیٹا کو انٹر کیا وہاں سے وہ CPU کے پاس جائے گی سینٹرل پروسسنگ یونٹ کے پاس جاتی ہے وہاں پہ وہ ڈیٹا کا پروسس ہوتا ہے اور پھر وہ واپس میموری میں آتی ہے اور پھر میموری میں واپس آنے کے بعد وہاں سے وہ ہمیں آرٹپوٹ ڈیوائس ہے یعنی کہ وہاں سے ہمیں پھر ریجلٹ پروائیڈ ہوتا ہے ہمیں ریجلٹ ملتا ہے جیسے آپ کیبورٹ سے ٹائپ کیے 4 پلس 5 ایکول کیا ہوگا آپ نے ٹائپ کیا 4 پلس 5 ایکول تو وہ انپوٹ ڈیوائس ہے وہاں سے ہم نے ٹائپ کیا اب وہاں سے 4 پلس 5 ایکول میموری میں جائے گی اور میموری سے پھر وہاں وہ 4 پلس 5 ایکول وہ CPU کے پاس جاتی ہے وہاں سے وہ پروسس ہوگا واپس ریجلٹ میموری میں آتی ہے اور میموری میں آنے کے بعد پھر وہ ہمیں ریجلٹ پروائیڈ کرتا ہے کہ 4 پلس 5 ایکول 9 ہوگا تو اس طرح سے انپوٹ ڈیوائس جوہاں اپنا کام کرتی ہے یہ تو ہوگی کہ انپوٹ ڈیوائس کیا ہے اور اس کے فنکشن کیا ہوتے ہیں چلی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائپس آف انپوٹ ڈیوائس کے بارے میں انپوٹ ڈیوائس کتنے طرح کی ہوتی ہے یہ جوہاں مینلی دو طرح کی ہوتی ہے First ہوتی ہے Manual Input Device and Second ہوتی ہے Direct Input Device What is Manual Input Device کے ترور کمپوٹر کو instruction manually دیا جاتا ہے جیسے اگر آپ کو کمپیوٹر میں ٹیکسٹ ہو کوئی نمبر ہو یا پھر کوئی کریکٹر ٹائپ کرنا ہو تب اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں کسی کیبورڈ کے سہارے آپ اپنی فنگر کے سہارے کیبورڈ بٹن کو پریس کرتے ہیں تب وہ کچھ بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں کچھ بھی انٹر کر سکتے ہیں جیسے کی ماؤس ہو کیبورڈ ہو یا پھر ٹیچ سکرین ہو ان ساری ڈیوائسز میں آپ کو اپنے فنگر کے سہارے کی جرورت پڑتی ہے تب ہی آپ کچھ بھی انٹر کر سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ انفو ڈیوائسز میں کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کو انسٹرکشن دینے کے لئے ہمیں باہری ہیلپ کی جرورت نہیں پڑتی ہے یعنی کہ ان ڈیوائسز کے تھرور ڈیٹا جو ہے سیدھے کمپیوٹر میں انپوٹ ہوتا ہے یعنی کہ ڈائریکٹ انفو ڈیوائسز کے لئے ہمیں نہ تو ماؤس کیبورڈ کوئی بھی ایسے ڈیوائسز کی جرورت نہیں پڑتی ہے جس میں ہمیں فنگر کے سہارے کی جرورت پڑے کون کون سے ایسے ڈیوائسز ہوتے ہیں جیسے کی بارکوڈ سکینر ہو گئے ہیں آپٹیکل مارک ریڈر ہو گئے ہیں بائیومیٹرک سکینر ہو گئے ہیں یہ سارے ڈیوائسز جو ہے ڈائریکٹ انپوٹ ڈیوائسز میں آتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھئے یہ بارکوڈ سکینر اس طرح کا ہوتا ہے آپ نے جرور اس کے بارے میں اسے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں بارکوڈ جیسے کی آپ کسی پروڈکٹ پر دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ سوپنگ کرنے جاتے ہیں کوئی سامان لینے جاتے ہیں تو اس پروڈکٹ کے پیچھے آپ اس طرح کا لائن دیکھیں گے جو کی بھرٹیکل لائنس ہوتے ہیں بنے ہوتے ہیں بھرٹیکل بلیک لائنس بنی ہوتی ہیں اور یہ جو ہے الگ الگ لیندھ ان کی لیندھ تو جب بارکوڈ ریڈر جو ہے انہیں پڑھتے ہیں تو اس پروڈکٹ کی کیا ریٹ ہے اس پروڈکٹ کی کیا پرائس ہے اور پتہ چلتا ہے اور ان کے بارے میں اور بھی انفارمیشن کی ہمیں جانکاری ملتی ہے تو بارکوڈ سکینر جو ہے اس طرح کا ہوتے ہیں جس میں ہمیں کسی بھی کوئی بھی چیز کیبورڈ کی طرح اس میں پریس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں یہ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے کمپیوٹر میں انپٹ ہوتا ہے یا پھر آپٹیکل مارک ریڈر کی بات کریں آپٹیکل مارک ریڈر جو ہے جیسے آپ کو ایک جام دینے جاتے ہوں گے تو آپ کو وہاں پہ ایک سیٹ ملتی ہے جس میں اینسر جو ہے ایک گولے کو پینسل سے ڈار کرنا ہوتا ہے اور اسی پینسل کے مارک کو پڑھنے کے لیے ہمیں او ایمار یعنی کی آپٹیکل مارک ریڈر کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر بائیومیٹرک سکینر کے بات کریں تو یہ بھی جو ایک انپٹ ڈیوائس ہے اور اس کا کیا یوش ہوتا ہے اس سے جو ہے کسی پرسن کے باڈی کے پارس جیسے کی فنگرز ہو یا پھر فیس ہو یا پھر ہتھیلی ہو یا آنکھوں کی پتلی ہو تو ان کا جو ہے نیسان لینے کے لیے ان کو اسکین کرنا ہوتا ہے یا پہلے سے اگر آپ کمپیوٹر میں سٹور ہے آپ کا نیسان تو اسے میچ کرانے کے لیے اسے کنفرم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے تو یہ جو ہے ڈائریکٹ انپٹ ڈیوائس میں آتے ہیں تو مینوال انپٹ ڈیوائس میں یہی ہے کہ اس میں کیبورڈ کی جرورت پڑتی ہے فنگر کے سہاری کی جرورت پڑتی ہے کچھ بھی ڈیٹا کو انپٹ کرنے کے لیے لیکن ڈائریکٹ انپٹ ڈیوائس میں ہمیں فنگر کی سہاری کی جرورت نہیں پڑتی ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو انپوٹ ڈیوائس کیا ہے ان کے کیا فنگشنز ہوتے ہیں یا کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کون کون سے ایسے انپوٹ ڈیوائس ہوتے ہیں ٹائپس آف انپوٹ ڈیوائس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تو آئی ہوپ آپ کے لئے آج کا یہ ویڈیو ہیلپ فورا ہوگا اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے انپوٹ ڈیوائس نیم کے بارے میں ایسے بہت سارے انفو ڈیوائسز ہوتے ہیں تو ان کے کیا کام ہوتے ہیں ان کے کیا اپنا فنکشنز ہوتا ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ سیئر کریں اور اس چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ اپنی کوئی اپنین دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کریں